پولنگ سارا دن وہاں ریاستی غندہ گردی ہوئی ہے پولیس کی سرپرستی میں کھلم کھلا پاکستان کے آزاد میڈیا نے پاکستانیوں کو سیکنوں ایسی ویڈیوز دکھا دی ہیں خاص طور پر وہ ایریاز جو پی ایم ایلین کے سٹرانگ گولڈ ایریاز سے روایتی طور پر وہاں فائرینگ کی گئی ہے قتل کیے گئے ہیں لوگ زخمی ہوئے ہیں دس کا شہر میں آپ نے وہ سکارڈز دیکھوں گے موٹ سائکلس جو گولیاں چلا رہے تھے جگہ جگہ پہ تاکہ لوگ ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نہ نکلیں اور یہی وجہ ہے کہ کان آؤٹ تیس سے پینتیس فیصد کے درمیان ہے اور اگر آپ باقی زیونی الیکشن دیکھیں وہ نوشیرہ کا ہو یا افزیرہ آباد کا تو آپ کو ٹرن آؤٹ ڈیفرنٹ میں لے گا یہ وہ کانسیچوینسی ہے جہاں فورٹی تھاوزن پلس کی لیڈ تھی پی ایم ایل این کی اور یہ پریف سارا پلین تھا انہوں نے جو سرکاری امیدوار تھے ان کے گھر کے اردگرد کے جو پولنگ سٹیشن تھے انہوں ہی کو مار کیا ہوا تھا جو پھر بیس کے قریب ایسے پولنگ سٹیشن تھے جن کے ریکارڈ کو غائب کیا گیا ہے اور پولس نے اور سیول ایجنسیز نے ان کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور ان کو نامعالم مقام پہ لے جا کے اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے ہیں اور یہی وجہ کہ پوری کانسیچوینسی میں تیس سے پینتیس فیصد ریزلٹس ہیں اور جو دھوند کی وجہ سے غائب ہو گئے تھے اندھا دھوندھ دھاندری کرنے کے لیے وہاں پہ پچاسی سے نوے فیصد ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئے تو پی ایم ایل این یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ این اے پچھتر میں ری الیکشن کرایا جائے دوبارہ پول کروایا جائے اور اس ان انتخابی نتائج کو وائڈ قرار دیا جائے کیونکہ پورے ہلکے میں گھنڈا گردی کی گئی ہے کہیں گولیاں چل رہی ہیں کہیں پولیس گردی ہو رہی ہے کہیں ووٹرز کو ڈھنڈے مار کے ویڈیوز موجود ہیں اندر بھی پیش کی گئی ہیں ان کو ڈھنڈے مارے جا رہے ہیں ووٹرز کو مجھے بتائیے ووٹرز ڈھنڈے کیوں کھائیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ گولیاں کیوں کھائیں وہ جانے کیوں دیں لوگ لوگ جانوں سے کیوں گئے وہ ہمارا کارکون ہو یا پی ٹی آئی کا سب کی جانے ایک جیسی اور قیمتی ہیں تو یہ فساد کی بنیاد کس نے ڈالی اور ڈسکا شہر میں جو موٹسائیکلسٹ گولیاں چلا رہے تھے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں ہم اپنے سٹرانگ اولڈ ایرے میں یہ کام کریں گے تاکہ ووٹر نہ نکلیں اوبیسلی ان کا کام ہے جو چاہتے تھے کہ ڈسکا شہر جو ہے وہاں سے پی ایم ایل این کی لیڈ تھاؤزنڈ میں جاتی ہے اس تھی لیڈ کو کم کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیس پولنگ سٹیشن جو ہیں ان پہ ری پول کی بات نہیں ہے وہ لولی پاپ ہوگا اور این اے پچھتر میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان فول پروف انتظامات کرے اور وہ انتظامیاں جس کی نگرانی میں اور جس کی سرپرستی میں دسکا کے الیکشن گوری کیا گیا ہے وہ کمیشنر ہے ڈپٹی کمیشنر ہے وہ ڈی پیو ہے یا وہ اس ڈوی این کار پیو ہے ان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے اور ان کو قرارے واقعی ان کو سوٹ آؤٹ کیا جائے ان کو سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں پہ گھنڈا گردی کیا ہے پولیس کی وردی پہن کے وہ سیول ایڈمنسٹیشن جو سرسلے کے پاؤں تک اس غلازت میں دھنسی بھی تھی ان کی جواب تلبی ہونی چاہیے تاکہ جو ریاست کے ملازم ہیں ان کو معلوم پڑے کہ وہ بادساہ سلامت کے باجگوزار نہیں ہیں یا بادساہ کے غلام نہیں ہیں تو یہ ہمارا کیس ہے ابھی کیس چل رہا ہے تو ہم نے یہ اپنا موقف آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھا ہے اور آپ یہ دیکھئے پی ٹی آئی کی انپپولرٹی پیک پہ ہے کوئی زمنی الیکشن انہوں نے نہیں جیتا پورے ملک میں جتنے زمنی الیکشن ہوئے ہیں یہ ہارے ہیں ایک گرم ایجنسی کا جو ہے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ جیتے ہیں وہاں بھی جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے وہ سب کے سامنے آگئی ہے تو یہ ہے آپ کا نیا پاکستان ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ آپ نے تو لوگوں کو سبز باغ دکھائے تھے دنیا جہان کی باتیں کی تھی تارے توڑ کے لانے کی باتیں کی تھی پوری قوم کو آپ نے بھوکا مار دیا ہے ووٹ چوری کرنے کے آپ ہیبیچول ووٹ چور ہیں آپ آدھی ووٹ چور ہے یہ حکومت ووٹ چوروں کی حکومت ہے آٹاکھوروں کی اور ووٹ چوروں کی حکمرانی ہے آپ کو ایک ہی کام ہے کہ آپ نے تارگٹ کرنا ہے آپ نے سیاسی مخالفین کو اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے دھائی سال گزر گئے ہیں تیسرا سال ختم ہونے کو ہے اور آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس نیگٹیو میں ہے تو لوگوں نے آپ کو ووٹ کی در سے دینا ہے جب آپ ملک میں مہنگائی بڑھا دیں گے کرزوں کا بوجھ لات دیں گے آپ ویلفیر کا عوامی خدمت کا کوئی کام ہی نہیں کریں گے آپ سمجھتے ہیں لنگر خانے کھول کے آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ گوبر سے بجلی بنانے کی باتیں کر کے اور وہ مرگی اور انڈو کی باتیں کر کے آپ پاکستان کو آگے لے جائیں گے نہ آپ کو اکانومی کی سمجھ ہے نہ آپ کو معاشرت کی سمجھ ہے جمہوریت سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہے تو یہ جو بچے جمہوروں کی حکومت ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے بہت شکریہ صرف ایک مقصر حقیقت آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہلکہ این اے پچھتر ڈسکا کے جو ووٹر ہیں پاکستانی شہری ہیں میرے بھائی اور بہنے ہیں ان کا جو حق تھا ووٹ ڈالنے کا وہ اس فاشسٹ حکومت نے چھینہ ہے کس طرح چھینہ ہے ووٹنگ کی عمل کو انتہائی سست کر کے پولنگ سٹیشنوں کے دروازے بند کر کے جو لوگ اپنا ووٹ ڈالنے پولنگ سٹیشنوں کے دروازے پر کھڑے تھے ان کو ڈنڈے مار کے دسکا کی گلیوں اور سڑکوں پر ہوای فائرنگ کر کے انہوں نے جالی ووٹ ڈال کے پولیس کے ذریعے پریزائڈنگ افسروں سے جو غیر استعمال شدہ ووٹ ہے اس کی کوپیاں چھیننے کی کوشش کر کے ریزلٹ بدل کر اور اگر کوئی قصر رہ گئی تھی تو وہ جو بیس پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے بہت جلد چھینوے گھنٹے ہو جائیں گے حکومت پنجاب ناکام ہے قوم کو یہ بتانے میں کہ یہ کہاں گئے تھے انہیں کنے کنس نے اغوا کیا تھا کیونکہ حکومت پنجاب نے یہ بھی جواب دینا ہے کہ بیعک وقت ڈی سی او سیالکورٹ کمیشنر گجرانوالا چیف سیکٹری پنجاب فون بند ہیں بیعک وقت ڈی پی او سیالکورٹ ریجنل پلیس افسر گجرانوالا آئی جی پنجاب کے فون بند ہیں اور یہ سنگین مزاک نہ کریں قوم کے ساتھ کہ یہ چھے جو ذمہ دار ترین افسر تھے ان کے فون اسی وقت بنتے جب ان بیس پریزائیڈنگ افسروں کے فون بند تھے تو یہ جو دھند ہے یہ فاشزم کی دھند ہے یہ ووٹ چوری کی دھند ہے یہ پاکستان کے عوام کے حقوق چھیننے کی دھند ہے جس کے خلاف آج ہم قانونی طور پر قانون کے احترام میں الیکشن کیفشنگ میں گئے ہیں اور یہ ہمارا مطالبہ ہے ہماری استعداہ ہے کہ چونکہ صرف ان بیس پولنگ سیشنوں میں نہیں پورے حلقے میں ووٹروں کو حراسہ کر کے ان کے رستے میں رکافٹے ڈال کے ان کو ڈڑا کر ان کے ووٹ جالی پول کر کے یہ این اے پچتر کے جو الیکٹوریٹ ہے اس کے جو ووٹر ہیں اس حقوقت نے ان کا حق چھینہ ہے اور الیکشن کیفشنگ سے ہم نے استعداہ کی ہے کہ یہ حق این اے پچتر کے عوام کو واپس دیا جائے کہ وہ صاف اور شفاف طریقے سے بغیر کسی گولیاں چلے بغیر قتل ہوئے بغیر پولیس کے ڈنڈے کھائے بغیر پولنگ سیشنوں کے گیٹ کھٹ کھٹائے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے منتخب نمائندے کو منتخب کر سکیں یہی ہمارا مطالبہ ہے اور یہی ہماری استعداہ ہے بہت مہربانی شکریہ سیشنہ ، بہت مہربانی شگہ سکتے ہیں Öz PR